ہم کہے چھوڑیے انہوں کا تکامے ہے کچھ کچھ بولنا میرے خلاف پھر ہم کو کہا جیتن ران مانجھی کو دھوکھا دیا آپ جانا بتائیے تو مانجھی جی کو آپ جانا بتائیے چھوڑ دیا آپ جیتن مانجھی تو ساتھ ہیں کسی کا نام لیتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا جن کا کسی کتنے دنوں کا انبھاؤ نہیں ہے لیکن میرے بارے میں کیا کہا تھا بھائی ہم جب پتا کیے کہ ہاں کیا کیا بول رہے ہیں کون کون چیز وہ بول دیا کہہ دیا میرے بارے میں کہ جورڈ فرنانڈس صاحب کو دھوکھا دیا بھلا بتائیے تو ارے بھائی جنتہ دل سے الگ ہوئے چوڑ دونیس پت چوڑ چورانوے میں تو انہی کے نتریت میں تو الگ ہو گئے تھے ہم ہم تو جنتہ دل میں ہی تھے جنگرل سیکریٹری تھے پارٹی کے ہم ڈپٹی لیڈر تھے کچھ راجیوں کے ہم انچارج تھے لیکن انہی کے ساتھ تو ہم چلے گئے یہ سب بتوہ پوراں کا جان لو تو یہ چیز جو انہوں نے کیا ہم کو کہا کہ ان کے خلاف ہیں ارے انہی کے ساتھ تو ہم تھے کون چیز ہوا اکاہ دیا سرادی آدب سرادی آدب پھر ساتھ ہو گئے اور جب جدیو بن گیا تین میں تو ہی چاہتے تھے تو تو سروع میں وہی تھے اچھاؤ کے بعد پھر سرادی آدب جی آدھیکش بنے اب بھلا بتائیے کون سی چیز ہوئی ایک کہتا ہے کہ جورج فرنانڈیز پہ خلاف ہوا تکہ دیا یہاں کی سرادی آدب کیا سرادی آدب کی خلاف ہوئے بھائی سرادی آدب خلاف ہو گئے ایک ہی بار جب ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنے پارٹی کو چھوڑ کر کے اکیلا وہ رہے اب چلے گئے ہم لوگ ان کے ساتھ تو وہی نہ ایک ماتر تھے وہی الگ ہوئے آج ان کا لڑکا بھی آیا ہوا ہے اب ہم کو کہا کہ ہم انہی کو چھوڑ کریں آپ جب آپ بتائیے کیا کیا ہے کیا کیا ہے ان کے ساتھ ان کا نیدھن ہو گیا تب ہی ملنے گئے تھے ان لوگوں سے ملنے کے لیے گئے آئیے بول دیا میرے خلاف بتائیے کیا سرادی آدب کے خلاف بھائی کیا جورج فرنانڈیز تساب دن تو لڑے آج اب ایک بار نو میں وہ چھونا وہ ہار گئے تو ان کو ہم لوگوں نے تورت رات سوہ میں بھیج دیا جورج ساب کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی جورج فرنانڈزہ بات میں کبھی نہیں چھوڑے یہ کیسے بولتے ہیں کب سے رازمیت میں آئے ہیں دوہجار آپ آئے کب ایک سے اور تب سے بول رہے ہیں ہم لوگوں کا رشتہ آج کا ہے کتنا پرانا رشتہ لیکن یہ ہمارے خلاف کچھ سے کچھ بولتے ہیں آج بھی آئے ہوں گے تو بٹا رہے تھے لہن بابو تو ہم کہے چھوڑیے انہوں کا تکامے ہے کچھ کچھ بولنا میرے خلاف اتخالی پرچار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پرچار کا کوئی اثر نہیں سب لوگوں کے خلاف اُلٹا پُلٹا پھر ہم کو کہا جیتن ران ماندھی کو دھوکھا دیا آپ جب آپ بتائیے تو ماندھی جی کو ہم چھوڑ کر کے آپ ماندھی جی کو ہم بنائے وہاں کا بیہار کا مکھ منتری آپ جب آپ بتائیے چھوڑ دیا آپ جیتن ماندھی تو ساتھ ہیں آپ بیچ میں بچھرے ان کے ساتھ گئے تک کیا کیے آپ نے جیتن ماندھی کو کچھ کیا آپ کے ساتھ بھی تھے تک کچھ بنوائے ان کو نہ چیندر میں بنائے نہ ان کو کہیں کچھ بنائے لیکن آج کل ہم ہی کو بول رہا آپ بولیے ہم لوگ تو ساتھ ہیں ہم لوگ تو ساتھ ہیں لیکن وہنا آپ سناب بولتے رہتے ہیں تک کیا کیجئے گا سب لوگوں کے بارے میں کچھ سے کچھ بولنا اب جو کچھ بھی تھے یہ لوگ تو کیا ہوا اب جو کچھ بھی تھا آئی آپ جانتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا بتائیں یہ سب لوگ تو بھول ہی گئے جو ہم بتا دیئے اٹل بہاری باج پہ ہی تک کو بھول گئے کسی چیز کو یاد نہیں رہا تھی ہم ہی لوگوں کے خلاب بولو نا اب ہم کو کیا مطلب ہے اب ہم لوگ تو ایک جھوٹ ہیں اور ایک جھوٹ رہیں گے اور مل کر کے آگے کام کریں گے اور مل کر کے ہم لوگ دشت روپ سے ان کو جو کام گڑھ بڑی کر رہے ہیں اب بہار کو ہم لوگوں کو مل کر کے بچانا ہے مل کر رہے ہیں